شیطان کو جتنا یاد کروگے دشت آدمی کو جتنا یاد کروگے خراب بیکتی کو جتنا یاد کروگے اتنا ہی اس کی پاور بڑھتی ہے اتنا ہی اس کی طاقت بڑھتی ہے اتنا ہی وہ شکتی شالی ہو جاتا ہے انگلیس میں بھی اس کو شیطان کہتے ہیں اور اردو اور عربی میں بھی شیطان کہتے ہیں پالی کے اندر اس کو ایک کسل بھی بولتے ہیں ایک کسل کا مطلب ہے جو کسل کام نہ کرتا ہو اچھے کام نہ کرتا ہو یا دشت بھی بولتے ہیں یا دکھ بھی بولتے ہیں جس کا من دشت ہو یا دکھ ہو یا دور منت سے ہو یہ جو کہاوت ہے کہ اگر سیطان کو یا کسی برے وقتی کو یاد کریں گے تو اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے بدھ نے جو صدحانت دیئے جو سوفٹ ویئر اور ہارڈ ویئر یعنی ہیومن کے ہیومن سوفٹ ویئر اور ہیومن ہارڈ ویئر کے کیسے ہیومن کام کرتا ہے کیسے سوفٹ ویئر اس کا کام کرتا ہے کیسے اس کا سریر کام کرتا ہے اس تھوری کے حساب سے یہ بات بلکل ٹھیک ہے اس پرکار سمجھئے کہ جیسے آپ کو کسی محلہ سے یا کسی پرس سے لگا ہو جائے پیار ہو جائے پریم ہو جائے راغ ہو جائے اور وہ آپ کو ایک بار دکھائی دے اس کے بعد وہ راغ بڑے تو وہ دوبارہ آپ کو نہیں دکھائی دے گی یا دکھائی دے گا مگر اگر آپ اسے من میں بار وار بار وار بار وار یاد کریں گے تو اس کی یاد بڑی ہوتی چلے جائے گی پھر آپ کے جو کام ہیں وہ پیچھے چھوٹے چلے جائیں گے ان کی یاد نہیں آئے گی آپ کے من اور مستقس پہ آپ کے پورے ہارڈ ویئر اور سوفٹ ویئر پہ وہ فائل پوری طرح سے فیل جائے گی اور وہ اتنی زیادہ فیل جائے گی کہ آپ کو سوتے جگتے رات ہر سمیں وہی وہی دکھائی دے گا ہر چیز کو آپ اس سے میچ کریں گے ہر چیز میں آپ اس کو دیکھیں گے ہر چیز میں آپ اس کو محسوس کریں گے آپ کے سپنے میں بھی یعنی وہ فائل آپ کو رات کو سوتے سمیں بھی کھل جائے گی اور سپنے میں بھی آپ کو وہی دکھائی دے گا جو کلپنا آپ نے پورے دن میں بنائی ہے ایسا ہی سیطان ہوتا ہے یعنی سیطان ہو یا آپ کا پریہ ہو یا آپ کی پریہیسی ہو دونوں کی بات سیم ہے یا آپ کا اراد ہے کوئی ایسا اراد دیو جس کی آپ اراد نہ کرتے ہیں چاہے وہ ہو یہ جو ہمارا من ہے یہ جس طرح سے کام کرتا ہے اور میں نے بتایا اسی کے آدھار پہ Artificial Intelligence میں آج کی ڈیٹ میں کمپوٹر موبائل بنتے ہیں آج جو کمپوٹر بنتے ہیں ان کے سوفٹ ویر میں اگر آپ ایک فائل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں تو اس فائل کا ایک بٹن ہی آپ دبائیں گے پورا نام لکھنے کی جو اتنی ہے اور وہ پوری فائل آپ کے سامنے آ جائے گی وہ ریپیٹیسن اس میں کیچ ہو جاتا ہے لوڈ ہو جاتا ہے سیو ہو جاتا ہے اور یہاں تک کہ وہ پیج بھی کھول دے گا کمپوٹر آپ کا اور جہاں سے آپ نے سٹارٹ کیا وہاں سے بھی وہ کھول دے گا ایسا پوراں Artificial Intelligence میں بنایا جاتا ہے ایسا پوراں منصرے کے اندر اور جیپ کے اندر پہلے سے ہی پرکتی نے بنائے ہوئے ہیں آپ جس کو یاد کریں گے وہ آپ کے ترنت جہن میں آپ کے سریر میں آپ کی حرکتوں میں آپ کی آواز میں آپ کی باتچیت میں آپ کے کام میں شامل ہو جائے گا آ جائے گا اس لئے اگر آپ سیطان کو بڑھانا چاہتے ہیں تو سیطان کی بات کیجئے سیطان کو یاد کیجئے سیطان کا جکر کیجئے ہر صبح میں جا کے شیطان کی بات بتائیے اس کا رونا روئیے اس کو خوب لتاڑیے کیونکہ سیطان یہ جانتا ہے کہ اگر میرا جکر ہوتا رہے گا اگر میری بات ہوتی رہے گی چاہے خراب ہو یا اچھی ہو تو میں جندہ رہوں گا میں بڑا رہوں گا اگر میرا جکر ہونا بند ہو گیا میری بات ہونی بند ہو گئی اور اپنا کام آرم بکر دیا تو میں مر جاؤں گا اسی سمیں ختم ہو جاؤں گا تو سیطان کو اگر ختم کرنا ہو تو سیطان کا جکر نہیں کرنا چاہیے سیطان کی بات نہیں کرنی چاہیے سیطان کو اگنور کر دینا چاہیے اور اپنے اور کاموں میں لگ جانا چاہیے جس میں سیطان شامل نہ ہو تو سیطان مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے پھر آپ کا جو دیو ہے یا آپ کا مانتہ ہے یا آپ کی منصطہ ہے یا آپ کی اچھائیاں یا آپ کا سکھ ہے وہ بڑھنا آرم ہو جائے گا اس لیے جتنے بھی سنت اور مہاپرس ہوئے ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ شیطان کو اگر بار بار یاد کریں گے تو شیطان بہت بڑا ہو جاتا ہے اور شیطان کو اگر یاد کرنا چھوڑ دیں گے تو شیطان اسی پل مر جاتا ہے یہ بالکل سچ بات ہے اس کو کر کے دیکھئے کیونکہ وپسنا میں میں نے یہ سیکھا میں نے یہ جانا کہ سرین میں جتنے دکھ ہوتے ہیں اگر ان کو صرف دیکھتے رہے ہیں اور ان پر ایکسن نہ کریں ان پر ایکسن نہ کریں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں ساری ڈیسیج بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اگر ان پر رییکٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھ جاتی ہیں اس کو میں نے پرٹکش روپ سے پرنام کے روپ میں دیکھا ہے اور یہ لوجک سو پرسنٹ سنتوں کا مہاپرسو کا بلکل ٹھیک ہے سیطان کو اگر مارنا ہو تو سیطان کو یاد کرنا بند کر دیجئے اپنے کام کو یاد کیجئے آپ کے پاس بہت سارے کام ہیں دنیا میں ان کو کریے سیطان خود بے خود مر جائے گا دھنیواد